اسلام علیکم آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے ریمانڈ کے منظوری کے بعد عمران خان اب اس کیس میں مزید تفتیش کے لیے آٹھ روز تک نیب راولپنڈی کی تحویل میں رہیں گے گریفتاری کے بعد سابق وزیراعظم کو پولیس لائنز اسلامباد ریسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا تھا بدھ کو ان کے خلاف مقدمات کی سماد بھی وہیں ہوئی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو نیب عدالت میں پیش کیا گیا نیب عدالت کے جج محمد برشیر نے پولیس لائنز ریسٹ ہاؤس میں ہی سماد کی پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیراعظم عمران خان کی گریفتاری سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے عمران خان کے وکیل خاجہ حریس نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرتے ہوئے عدالت سے استعداہ کی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے عمران خان کی گریفتاری قانونی قرار دینے کا حکم کل ادم قرار دیا جائے تحریک انصاف کے سیکریٹ جنرل اور سابق وفاقی وزیر عصد عمر کو اسلامباد ہائی کورٹ کے حیاتے سے گریفتار کر لیا گیا ہے مقامی میڈیا کے ریپورٹس کے مطابق تحریک انصاف کے رہنمہ کو انصداد دہشتگردی اسکورڈ نے حراست میں لیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی گریفتاری پر دوسرے روز بھی ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ چاری ہے لاہور پشاور اور کراچھی سمیت مختلف شہروں میں مشتعل مظاہرین نے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے پنجاب حکومت نے صوبے میں ابن عامان کی خراب صورتحال کے پیش نظر فوج کو طلب کر لیا ہے وفاقی وزیر احسن اخبال کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گریفتاری میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ یہ قومی اعتصابی اورو کے جانب سے بدنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال پر عمل میں لائے گئی ہے اسلامباد میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ قانون کا سام نہ کریں اور عدالتوں میں اپنا دفاع پیش کریں نہ کہ ملک میں اینار کی پیدا کی جائے وہ کہتے ہیں کہ حکومت ریاست کی رٹ کو برقرار رکھے گی اور ریاستی اداروں پر حملوں اور فوجی امارتوں کی توڑ پھوڑ پر کاروائی عمل میں لائے جائے گی ایسا نقبال نے کہا کہ منگل کی رات عمران خان کی گریفتاری کے بعد پی ٹی آئی نے بہت سی ریڈ لائنز کو عبور کیا ہے اور ریاستی اداروں اور فوجی امارات پر حملے عمران خان کی حکمت عملی کے تحت کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گریفتاری سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو بہران ہوگا سیاسی جماعت کے حصیت سے ہم ملک پھر میں ہونے والی ہنگام آرائی کو اون نہیں کرتے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں فوج طلب کرنے سے عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت حکومت یا فوج کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے البتہ آرمی چیف سے درخواست تھے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں فواد چودری نے وائس آف امریکہ کے نمائن دے آسم علی رانہ سے یہ گفتگو کی تھی پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان کی اسلامباد میں عدالت کے حیات سے گریفتاری پر امریکی ردعمل آ گیا ہے وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے زور دیا ہے کہ جمہوری اصولوں اور ملکی آئین اور قانون کا احترام کیا جائے جبکہ امریکی رکنے کانگریس بریڈ شرمن نے کہا ہے کہ امران خان کی گریفتاری فوجی پغاوت معلوم ہوتی ہے نکہ انصاف کا غیر جانب تارانہ اطلاق انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ امران خان کو اب چوبیز کھنٹے لائیو سٹریم کیا جائے تاکہ ان کے حامیوں کے اندر ان کی زندگی سے متعلق خطشات دور کیے جا سکیں امران خان کی گریفتاری پر امریکہ برطانیہ اور یورپی کمیشن کے علاوہ اقوام متحدہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی تنظیموں کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ عالمی سیاستدانوں صحافیوں اور تنگ ٹینک سے وابستہ معاقیقین نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے پاکستان میں سابق وزیراعظم امران خان کی گریفتاری کے خلاف ہونے والے اتجاج اور مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال کے پیش نظر امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری اور الیرٹس جاری کر دیا ہیں اسلام آباد میں امریکہ کے صفارتخانے نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کے لیے الیرٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صفارتخانہ مظاہروں میں پولس اور مظاہرین کی دربیان تصادم کے واقعات اور ممکنہ مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کینیڈا کی حکومت نے بھی پاکستان میں غیر معمولی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ہائی ڈگری انتباہ چاری کیا ہے اس سلسلے میں جاری کی گئی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی بد امنی فرقہ ورانہ تشدد اور اغواج سے خطرات لاحق ہیں پاکستان برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمیشنر انٹریو ڈیل گلیش نے اپنے ایک ٹوئیٹ میں بتایا کہ پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائز کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی ایلچی ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ عمران خان کی گریفتاری یہ کیسے موقع پر ہوئی ہے جب چینی وزیر خارجہ نے ابھی پاکستان کا دورہ کیا تھا خلیلزاد نے سلسلہ وارڈ ٹوئیٹس میں کہا کہ چینی وزیر خارجہ دو رس قبل اسلام آباد میں تھے کیا گریفتاری پر ان کی مرضی شامل تھی یا ان کے ملک میں سیاسی استحکام کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور دیگر اہم خلیجی ریاستوں کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی اثر و رسوخ ہے انہوں نے کہا کہ سعودیوں نے براہ راس سالیسی سے انیس سو نینانوے اور دو ہزار کے بہران کو ختم کرنے میں مدد کی تھی کیا وہ دوبارہ مدد کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے طالبان نے ابھی تک پاکستان میں ہونے والی سیاسی پیشرف پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے تازہ ترین تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیاز کو دیکھتے رہیے افغان صحافیوں کے حقوق کی محافظ کمیٹی نے جنوبی صوبے خوست نے زیر حراست تین میڈیا سربراہان اور ایک رپورٹر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور حکام پر زور دیا ہے کہ وہ میڈیا کو آزادی سے کام کرنے دیں اور یوکرین جنگ سے متعلق پہلے چند اہم خبریں ایجنسی فرانس پریس کے صحافی ارمان سالڈن مشرقی یوکرین میں راکٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں جہاں وہ یوکرینی فوجیوں کے گروپ کے ساتھ کام کر رہے تھے امریکہ یوکرین کو فضائی دفاع اور گولہ بارود سمیت ایک آشار یا دو بلین ڈالر کی نئی فوجی امداد فراہم کرے گا یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ ہم یورپ کے حصے یوکرین میں ایک پائیدار اور منصفانہ امن بحال کر سکیں گے ادھر یوکرین کے سرکاری نیوکلئر پاور پلانٹ کے آپریٹر اینر گوٹھم نے بدھ کو خبردار کیا کہ روس نے اینر ہڈرد قسپے سے تین ہزار سے زائد کارکنوں کو نکالنے کا منصوبہ بنایا ہے جو زاپورجیا نیوکلئر پاور پلانٹ میں کام کرتے تھے ڈر گوٹھم نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ پلانٹ میں جو کہ یورپ کا سب سے بڑا نیوکلئر پاور پلانٹ ہے اب ہنرمند اہلکاروں کی بے انتہا کمی ہو جائے گی روس نے یوکرین پر اپنے مکمل حملے کے ابتدائی مراحل سے ہی اس جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے اخوائے متحدہ کے جوہری توانائی کے نگرہ ادارے نے بار بار زاپورجیا کے حوالے سے حفاظتی خطشات کو اجا کر کیا ہے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی انچنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں ایک شدید جوہری حادثے سے بچنے اور آبادی اور محولیات کے لیے اس سے منصلح کے نتائج کو روکنے کے لیے فوری کاروائی کرنے چاہیے اور اس اہم جوہری تنصیب کو محفوظ کیا جانا چاہیے امریکہ نے یوکرین کو مزید ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے پینٹیگون کے مطابق یہ فوجی امداد طویل مدت میں یوکرین کے دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی امدادی پیکج کے تحت امریکہ یوکرین کا فضائی دفاع بہتر بنانی کیلئے بھی مزید ہتھیار اور اعلات فراہم کرے گا امریکہ میں قرضوں کی حد بڑھانے کے معاملے پر ڈیموکریٹس اور ریپبلیکن سیاستدانوں کے دربیان رابطے جاری ہیں لیکن تاحال اس معاملے پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے منگل کو کانگریس میں دونوں جماعتوں کے قائدین نے صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کی تاہم اس میں بھی قرضوں کی حد بڑھانے کہ معاملے کا تصفیہ نہیں ہو سکا ملاقات کے بعد صدر بائیڈن نے کہا کہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ دیوالیا ہونا کوئی آپشن ہی نہیں ہے یہ ملاقاتیں ایسے موقع پر ہو رہی ہیں جب تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے دیوالیا ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے روس ترکیہ ایران اور شام کے وزرائے خارجہ نے ترکیہ اور شام کے دربیان تعلقات کو معمول پر لانے پر باتجیت میں حصہ لیا روس کے وزر خارجہ سرگے لیوروف نے بدھ کے روس ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسے اعتماد کا اظہار کیا کہ ترکیہ میں انتخابات اماندارانہ اور شفاف ہوں گے اور ترک عوام کسی بیرونی مداخلت کے بغیر اپنی مرضی کا اظہار کر سکیں گے ترکیہ کے صدارتی اور پانیبانی انتخابات ادوار کو ہو رہے ہیں ایک دائی سے زائد ارسے میں یہ پہلا موقع ہے کہ شام کے وزر خارجہ نے کسی ترک ہم منصف سے ملاقات کی ہے کیونکہ ترکیہ شامی صدر بشار کو اختیار سے ہٹانے کی کوشش کرنے والے حیث بے اختلاف کے جنگ جمعوں کا ایک بڑا حمایتی رہا ہے نیو یورک میں ایک فیڈرل جیوری نے ایک جریدے کی سابق کالم نگار کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے کیس میں سابق صدر ڈاللڈ ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھرایا ہے جیوری نے سابق صدر ٹرمپ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کالم نگار ایج جین کیرول کو پچاس لاکھ ڈالر ادا کریں جیوری نے قرار دیا کہ ڈاللڈ ٹرمپ صدر بنیس سے بیس سال قبل خاتون کو جنسی طور پر حراسہ کرنے اور مقدمے کو دھوکہ دین بھی پر مبنی قرار دے کر انہیں بدنام کرنے کے ذمہ دار تھے چھے مردوں اور تین خواتین پر مشتمل یہ نورکنی جیوری تین گھنٹے کے غور و فکر کے بعد اس فیصلے پر پہنچی ہے ڈاللڈ ٹرمپ کو کئی برسوں سے خواتین کے جانب سے ان کی مرضی کے بغیر قربت اختیار کرنے کے الزامات کا سامنا رہا ہے مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ٹرمپ کو جواب دے ٹھرانے کے لیے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا اسرائیلی فوجیوں نے بد کے روز مغربی کنارے میں ایک چھاپے کے دوران دو فلسطینیوں کو حلاک کر دیا جبکہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں فضائی حملے بھی کیے جن کے بارے میں فوج کا کہنا تھا کہ اسلامی جہاد گروپ کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ حملہ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں واقعی قصب قبطیہ میں کیا گیا فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں سرحد پار سے راکٹ فائر کیا جس سے جنوبی اسرائیل میں سائرن سنائی تھیے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجی اس وقت فائرنگ کے ذات میں آ گئے جب انہوں نے ایک چھاپا مارا جو تقریباً روزانہ کا معمول ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان چھاپوں کا مقصد عسکریت پسندوں کے نیٹورکس کو توڑنا اور حملوں کو رکنا ہے عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ سودان میں تقریباً ایک ماہ سے جاری وحشیانہ لڑائی میں حلاک ہونے والوں کی تعداد اب چھے سو سے زیادہ ہو گئی ہے اقوائے متحدہ کی صحت کی ایجنسی نے منگل کو کہا کہ جنرل عبدالفتہ اور برحان کی قیادت میں سودان کی فوج اور جنرل محمد حمدان دغلو کی قیادت میں نیم فوجی ریپٹ سپورٹ فورسز کے در بیان لڑائی کے سلسلے میں پانچ ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں بار بار جنگ بندی کے معاہدے تنازیات کو ختم کرنے یا تشدد کو کم کرنے میں ناکام رہے ہیں دونوں دھڑوں کے علچی کئی دنوں سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ خرطوم اور دیگر سودانی شہروں میں خوراک پناکاہ اور طبی دیکھ پھال کی ضرورت والے لاکھوں افراد تک انسانی امداد پہنچانے کا معاہدہ تیگ کیا جا سکے سیکیورٹی کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر امدادی کاروائیاں معتل کر دی گئی ہیں یا شدید طور پر کم کر دی گئی ہیں لڑائی میں کئی امدادی کارکن مارے گئے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا کیمرمن سید اسفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ